السلام علیکم guys how are you i hope آپ سب ٹھیک ہوں گے and today we are going to discuss an important topic of criminology and that is money laundering money laundering ایک important topic ہے current government اس کو بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ money laundering کو ختم کر کے economy کو stable کیا جائے جس کی وجہ سے یہ topic جو ہے بہت زیادہ important ہو جاتا ہے تو let's start the topic سب سے پہلے جو ہے وگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں باقی لیکچرز کو بھی دیکھنے کے لیے تو اس کے بعد ہم start کرتے ہیں money laundering what is money laundering introduction میں پہلے ہم definition کو دیکھیں گے money laundering is the hidden movement of cash from one country to another without notifying it to the government authorities کیا ہے money laundering ہے کہ cash کو hidden movement کرنا hidden کا مطلب چھپا کے چوری کر کے move کرنا cash کو ایک country سے دوسرے country کے اندر government authorities کو بتائے بغیر تو یہ کیا ہے money laundering ہے اب money laundering کیوں کی جاتی ہے اس کی بہت سری وجہات ہو سکتی ہیں اس کی tax vision ہو سکتی ہے ilgoten money کو چھپانا ہو سکتا ہے یا black money کو white money کرنے میں white میں convert کرنے میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان چیزوں کو ہم آگے جا کر explain کریں گے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں number two پہ magnitude of the problem magnitude of the problem کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ایک منیجنگ ڈیریکٹر تھے مائیکل کیمڈیسوس انہوں نے کہا کہ دنیا کا جو GDP ہے 55% of the total gross domestic product GDP of the world کہ پوری دنیا میں جو money laundering کی جاتی ہے وہ پوری دنیا کے GDP کے 55% کے equal ہے تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی value ہے جو دنیا کے اندر annually launder ہوتی ہے تو صرف پاکستان اور یہ other جو developing world ہے وہاں پر یہ issue نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا یہ issue ہے اس کے بعد جو next thing is stages of money laundering money laundering کی different stages ہوتی ہیں کہ جو money laundering ہوتے ہیں different stages سے گزار کے پیسہ جو ہے وہ basically white کرتے ہیں تو پہلی چیز جو ہے that is placement placement کیا ہے کہ for example country A سے کسی نے money کو لانڈر کرنا ہے country B کے اندر تو جب country A سے cash کو وہ لانڈر کر لے گا اور country B کے اندر جا کر اس کے bank کی اندر deposit کرا لے گا تو this is placement basically cash funds کو deposit کرنا country A سے لے کر country B کے اندر تو اس کو کیا کہا جاتا ہے that is placement اس کی example میں آپ کو دوں گا اس کی ایان علی کی کہ اس نے پیسہ country A پاکستان سے لے کر وہ جاتی رہی ہو دبائی کے بنکوں میں جب وہ deposit کراتی گی that is placement layering کیا ہے کہ جس account کے اندر پھر country B کے جس accounts کے اندر banks میں پیسہ deposit ہوتا رہا وہاں سے multiple transactions کر کے multiple accounts کے اندر پیسہ transfer کرنا چھوٹی چھوٹی amounts میں تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں layering تاں کے layering اس لیے کی جاتی ہے کہ تاں کے جو main account ہے اس کے بارے میں جب investigation ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ پیسہ آیا کدھر سے تھا اور کدھر گیا اس کے بعد basically investigation کو proofs کو ختم کرنے کے لیے پھر number 3 integration اب جب پیسہ country A سے country B میں چلا گیا اور واپس جب country B سے country A میں لائے گا تو this is integration basically وہ main جو stream وہاں پر پیسہ ہے اس کے اندر وہ دوبارہ اس کو add کرنے جا رہا ہے کہ for example پاکستان سے پیسہ دبائی میں corruption کا پیسہ چلا جاتا رہا وہاں سے دوبارہ وہ واپس لے کر آ رہا ہے جب پاکستان کے اندر تو this is integration اب یہ تین stages ہیں جن سے money laundering ہوتی ہے number D جو ہے that is causes of money laundering money laundering کے قاضیز کیا ہو سکتے ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان جیسے ملک کے اندر جو ہے وہ تو بہت سارے قاضیز ہیں اور وہ بہت زیادہ prominent ہے number one tax evasion لوگ tax سے بچنا چاہتے ہیں اس لئے money laundering کرتے ہیں weak financial regulations ہمارے جو banks ہیں FBR ہے باقی جو regulatory authorities ہیں یہ بہت زیادہ کمزور ہیں یہ اتنا زیادہ اچھا طریقے سے perform نہیں کرتی ہیں پاکستان کی economy ویسے بھی undocumented economy ہے تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس بندے کے بعد کتنا پیسہ ہے وہ کہاں سے لا رہا ہے کدھر لے کر جا رہا ہے تو جس کی وجہ سے money جو ہے وہ لانڈر ہو جاتی ہے پھر bribery ہے money laundering میں role play کرتی ہے کہ جو for example borders کے اوپر یا airports کے اوپر جو duty ہوتی ہے جن اداروں کی وہ bribe کیے جاتے ہیں تو وہ جب bribe ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے money launders ان کو پیسے جے کر main amount جو ہوتی ہے وہ باہر لے کر چلے جاتے ہیں corruption کا پیسہ جب ہوتا ہے لوگوں کے پاس تو اس وجہ سے بھی وہ money laundering کرتے ہیں پھر failure of banks in detecting money laundering banks کے اندر جب لوگ پیسہ deposit کراتے ہیں تو banks کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے source of income پوچھیں لیکن banks نہیں کرتے یہ ان کا failure ہے اچھا اس کے بعد ہے nature of borders جب borders جو ہیں porous border ہوں وہاں پر اتنی زیادہ جو ہے وہ monitoring نہ کی جاری ہو regulation نہ ہو جیسے پاکستان افغان border open تھا اب fencing لگا کے اس کو بند کیا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان ایران ہے ایران اور افغانستان کا border ہے تو وہ بہت زیادہ porous borders ہیں تو وہاں سے پیسہ لے کر آنا cash لے کر آنا جانا یہ چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے money laundering بڑھ جاتی ہے تو یہ کچھ قاضی ہے اسی طریقے سے methods ہیں کچھ money laundering کے کہ کن کن طریقوں سے money laundering کی جاتی ہے basicly یہ تو ہم نے وجہات دیکھ لینا اب ہم دیکھتے ہیں causes methods کہ کیا وہ methods ہیں جن کو follow کرتے ہیں number one structuring of money structuring of money کیا ہے for example ایک money launder ہے اس کے بعد بہت بڑی value ہے وہ اس کو launder کرنا چاہتا ہے country A سے country B لیکن وہ ساری کی ساری value ایک ہی دفعہ وہ transfer نہیں کر سکتا تو اب وہ کیا کرے گا اس کو divide کر دے گا چھوٹی چھوٹی values کے اندر تو اس سے کیا کرتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے devians کر کے پھر وہ ملک سے باہر لے جاتا ہے پیسہ پھر number two جو میں نے بات کی افغان بارڈر پاکستان بارڈر کی کہ پیسہ جب وہاں پر proper monitoring نہیں ہے تو جس کی وجہ سے پیسہ سمگل ہو جاتا ہے number three laundering through trade trade کے ذریعے بھی لوگ پیسہ لانڈر کرتے ہیں for example country A کے اندر کسی بندے نے کچھ imports کی country B سے اب اس imports کی جو total bill یا invoice ہے وہ ایک لاکھ ڈالر ہونی چاہیے لیکن وہ over invoicing کر دیتا ہے اس کو پانچ لاکھ ڈالر اس کا bill لکھوا کے لے آتا ہے تو اب وہ country A سے کیونکہ country B میں پیسہ لے کر جانا چاہتا ہے تو وہ ایک لاکھ ڈالر کے بجائے پانچ لاکھ ڈالر بے کرتا ہے اور وہ پیسہ country A سے country B transfer کر لیتا ہے number four پہ NGO's ہیں NGO's کو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ حیرات کے پیسے اور اس طرح کے جو لوگ جو ہے وہ public service کے لیے مدد کرتے ہیں لوگوں کی تو وہ پیسہ وہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اور پھر غلط کام ہوں میں استعمال اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ for example NGO's کے اوپر اتنا زیادہ check balance نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو corrupt لوگ ہوتے ہیں وہ NGO's کے ساتھ foreign exchange وہ ہیں جو unregistered ہیں جو پیسہ money exchanger بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پیسہ receive بھی کرتے ہیں remittances اور ملک سے باہر بھی بیجتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اپنا role play کرتے ہیں کیونکہ وہ جب registered نہیں ہے تو FBR ان کے اوپر check and balance نہیں لگا رہا تو unregistered ہونے کی وجہ سے وہ اپنا negative role play کرتے ہیں پھر effects of money laundering کیا ہیں effects آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ deeply effect کرتا ہے number one damage to private sector ایک بندہ جو ملک country A سے country B میں پیسہ لے کر چلا گیا وہ ilgoten money تھی اس نے کوئی محنت نہیں کی اتنی زیادہ اب وہ کیا کرتا ہے جب وہ دوبارہ layering کرنے کے بعد جب دوبارہ integration کرتا ہے پیسہ واپس لے کر آتا ہے ملک کے اندر تو وہ private sector کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اس طریقے سے کہ جب وہ ایک ہی private sector کے اندر ایک بندہ نے factory لگئی وہ بھی آ کر factory لگاتا ہے تو وہ سستی چیزیں بیچتا ہے اس کو بگانے کے لیے پہلے والا جو بیٹھا ہے تو اس وجہ سے private sector کو بہت زیادہ loss ہوتا ہے جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے tax number two decline in tax revenue جب پیسہ دو نمبر تریقے سے ملک سے باہر چلا گیا tax حکومت جمع نہیں کر سکی تو اس سے کیا ہوا tax revenue نہیں ہوا tax collection ہی ہو سکی decline and loss to foreign exchange reserves جب پیسہ جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ڈالر جو ہے وہ وہاں سے ملک country A سے country B میں foreign exchange جو reserves تھے یا foreign currency تھی وہ لے کر چلا گیا smuggle کر گئے تو ملک سے باہر تو foreign exchange جو تھی وہ تو چلی گئی نا تو اس سے کیا ہوا ملک کا نقصان ہوا جیسے کہ پاکستان کے اندر foreign exchange reserves پاکستان کی بلکل ڈپلیٹ کر جاتے ہیں money laundering کی وجہ سے پھر نمبر four پہ ہے economic loss to the country ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جب ملک کو نقصان کیا ہوگا for example پاکستان دیکھیں foreign exchange reserves نہیں ہے آئی ایم آف اور ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں وہ لون دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ چیزیں میں گائی وہ مجبور کرتے ہیں میں گائی ہو پھر imports ماری اروپیار جو ہے ڈی ویلیو ہو جاتا ہے imports مہنگی ہو جاتی ہے inflation ہوتی ہے poverty ہوتی ہے یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ اس کے بعد ہم جب آگے دیکھیں گے that is money laundering and پاکستان اس کو important ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو finance ministry ہے وہ کہتی ہے کہ 8 سے 10 billion dollars کی ہر سال پاکستان سے پیسہ جو ہے money launder ہوتا ہے اگر ہم اس کو سرکل کے اندر لے آئیں تو ہمارا trade deficit کے بعد یہ جو حسارہ پیدا ہوتا ہے وہ ہتم ہی ہو جائے گا dependence on IMF and world bank world bank اور IMF کے اوپر ہم dependent ہو جاتے ہیں جب ہمارا trade حسارہ ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری export 53 سے 54 billion dollars کی ہیں اور ہماری import یہ imports ہیں اور exports ہماری 23 سے 24 billion یہیں پہ 23 33 تقریبا 33 سے 34 billion dollars کا حسارہ پیدا ہو جاتا اب یہ 33 34 billion dollars کا جو حسارہ ہے یہ ہمارا cover ہوتا ہے جب 20 سے 23 billion dollars ہماری remittances آتی ہیں اس کے بعد بھی جب remittances آنے کے بعد 10 سے 8 سے 9 10 billion dollars اس کا حسارہ ہمارا بچ جاتا ہے اب یہ جا 8-9 9 سے 10 billion dollars ان کو لینے کے لئے ہم world bank اور IMF کے پاس جاتے ہیں اگر ہم money laundering کو curb کر لیں control کر لیں تو یہ سارا پیسہ ہمیں یہاں سے مل سکتا ہے اور اس کے بعد ہماری dependent جو ہے IMF اور world bank کے اوپر کم ہو سکتی ہے تو یہ بہت چیزیں economy کو بڑا فائدہ پہن سکتا ہے foreign exchange reserves ہمارے ڈیپلیٹ ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر جو money laundering ہوتی ہے وہ terrorism کو support کرتی ہے پھر devaluation of rupee ہوئی اس سے کیا ہوا inflation ہوئی اس سے poverty تو یہ ساری چیزیں ہمارے current topics ہیں اس کے علاوہ main channels پاکستان کے اندر کون سے ہیں جن کے ذریعے money laundering ہوتی ہے تو اس میں number one ہے drug trafficking پاکستان سے اور افغانستان افغانستان سے import کی جاتی ہیں دو نمبر طریقے سے smuggle کی جاتی ہیں drugs اور پھر وہاں سے پیسہ transfer کر دیا جاتا ہے پھر smuggling of cash ہوتی ہے جیسے ایان علی کی میں نے آپ کو example دی پھر پاکستان سے افغانستان اور باقی انڈیا کے اندر اس طریقے سے smuggle ہوتا ہے پیسہ کیونکہ porous borders ہیں ہنڈی والا یہ اپنا role play کرتا ہے انجی اوز میں نے آپ کو پہلے explanation دی پھر unregistered money exchangers جو ہیں یہ بڑا role play کر رہے ہیں اور ان کے against بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں پشاور میں ہنڈی والا اور انجیسٹن منی exchanger جو ہیں ان کے against crackdown کیا گیا ہے تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں یا hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور اگر آپ کو میرا explanation سمجھ آ رہی ہے تو میرے چینل کو subscribe کر دیں criminology gender studies اور public administration کے notes آپ کو میرے چینل سمیت جائیں گی اچھی detail کے ساتھ thank you very much